روٹی میں نماتی ہے کباب فرائی کر دوں دوسری روٹی اور تیرہ سیکنڈ کے مون آئیے السلام علیکم آپ سب کا میری ہیپی فیملی ولاغ اور کوکنگ چینل میں خوش آمدین اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کے ولاغ کا آغاز کرتے ہیں صبح کا ٹائم تھا فجر کا اس کے بعد میں نماز عطا کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک پڑھا ماشاء اللہ میری بیٹی نے بڑھا میری بیٹے نے بھی پڑھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہم لوگ ماشاء اللہ صبح اس باپ کو پتا ہے فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے اور جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت نقصان ہوا ہے بہت جانے گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سب کی حفاظت فرمائے تو اب سب سے بھی دعا کی اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی سب ان کے لئے خصوصی دعا کیجئے نماز عطا کرنے کے بعد اس کے بعد میری بیٹی نے نماز عطا کی فجر کی نماز عطا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ہے ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد تو میں نے بچوں کے لئے ناشتہ وغیرہ ریڈی کرنا تھا اور میں اس وقت ماشاءاللہ قرآن پاک میری بیٹی کا دوسرا سبارہ ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ اس نے مکمل کرنی ہوئے اب وہ دوسرے سبارے پہ ہیں اور وہ پاڑی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کا تھوڑا سا کلیپ لے لیا میں نے کچھرے اس کے بعد میں باہر گئی جب اپنے سہن سے باہر گئی تو آپ یقین کریں باہر اتنے بادل تھے تو ایسے تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی بارش آئے اور بہت زیادہ بادل تھے گھنے بادل تھے اور ساتھ ماشاءاللہ سردی بھی بہت زیادہ تھی ایک دفعہ تو دو تین دن دھوپ نکلیا اس کے بعد یہی محسوس ہو گیا تھا کہ گرمی واپس آ گئی ہے لیکن آج موسم ہونے کی وجہ سے اب پھر پتہ چل رہا ہے کہ سردی ابھی ہے تو اس کے بعد اس کے بعد یہ جیسے صبح کا ناشتہ تھا چھوٹا بک ناشتے میں میں نے رات کو دال بنائی تھی اور اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے پراتھے بنائی تھی اور ساتھی میں نے فرائی انڈے بنائی تھی ساتھی میں نے چائے پک نہیں رکھ دی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری چائے ریڈی ہو رہی ہوئی ہے اور یہ ادھر میرا بیٹا ناشتہ کر رہا ہے کیونکہ صبح میں آپ کو بتایا تھا کل اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس وقت سے وہ آج نہیں گیا اور میں نے بھی نہیں بھیجیا میں نے ان کا نیاپ نا جاؤں اور آپ ریلیکس ہو کے ناشتہ کرو ریسٹ کرو اور ماشاءاللہ یہ بس کچھ کلیپس ایسے ہوتے ہیں جو میری بیٹی یا میرا بیٹا بناتا ہے اس لیے باقی ناشتہ کی روٹین تو آپ لوگ کے ساتھ میں روز ہی شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ کھانے کی روٹین بھی میں اپنی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور باقی جو ویلوگز وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور کارلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ واش کیجئے اس کے بعد یہ چائے ریڈی ہو چکی تھی اور میں یہ میرا مک تھا اور میں چائے اپنی پی رہی تھی اور اس کے بعد کچھ گیسٹ وغیرہ آگئے تھے ان کے لیے میں میں نے چائے ریڈی کرنی تھی وہ بھی میں کر رہی تھی اور دوپہر میں میں نے اپنے حسمن کو بینر تھا سیلیڈ بنا کے تو ابھی میں نے کھیرے وغیرہ کٹنگ کیے تھے ساتھ کچھ بندگوں بھی تھی اور ہری مش تو وہ لازمی اپنے روٹی کے ساتھ کھانے کے ساتھ ہری مش تو نہیں بھولتے وہ لازمی کھاتے ہیں اور رات کی دال بنی ہوئی تھی میں نے وہی گرم کر دی تھی اور ساتھ میں نے سالات بنا کے روٹی بنا کے ان کی پیک کر کے ان کی دکان پر بھیج دی تھی اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے صبح گھر نیٹ اینڈ کر دیا تو ماشاءاللہ میں نے پورے گھر کی صفائی کی تھی یہ میرا چھوٹا والا بیڈ روم ہے اس میں میرا بیٹا سو رہا تھا ماشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں خود بہت پریشان تھی کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میرا ٹی وی لون ہے یہ بھی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہوا تھا ماشاءاللہ گھر بڑھا ہونے کی وجہ سے مجھے اکیویو کرنا پڑتا ہے اور ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے گھر کے کام باہر کے در کے کیونکہ ہزمان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اس کے بعد میں اپنے کچن میں آئی تھی اور کچن میں میں بتا رہی تھی کہ دیکھیں میں نے کچن بھی اپنا بلکل نیٹ اینڈ کن کر لیا تو صبح آپ یقین کریں میرے کچن میں اتنے برطند ہونے والے تھے بہت ہی زیادہ اور کش میری بھی طبیعت چھیک نہیں تھی تو پیر کے کھین میں میں نے بچوں کو روٹی بنا کے دینی تھی میں روٹی بنا کے دے رہی تھی اور ساتھ مانور کی سکول سے آئی تھی اسے بھوک لگ رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے بنانی تھی آج کچڑی کیونکہ جب میرے بیٹے کوئی بھی مسئلہ وغیرہ اللہ نہ کرے کبھی بنتا ہے تو میرے بچے کچڑی ہش ہو کے کھاتے ہیں اور اس لئے میں نے مسالہ پیاز ریڈ کر کے اس میں ٹوماتر ہری میرچ اور یہ دال ڈال کے اس کو میں نے اچھا سا ہلکا سا روست کر لیا تھا اور اس میں میں نے پانی ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کی اس کے بعد میں میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیا تھے اور ساتھ ہی آج ہم نے بنانے تھے پکوڑے موسم بہت اچھا تھا اور امی نے روزہ رکھا ہوا تھا تو ان کے لئے میں نے پکوڑے بنانے تھے تو میں نے کہا چلیں ہم موسم بھی اچھا ہے تو چلیں آج ہم پکوڑے بنانے تھے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دھنیا اٹ کر دیا تھا پالک ملی نہیں تھی میں نے کہا چلے دھنیا سے کام چلا لیتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں بیسر اٹ کیا تھا مسالوں میں میں نے زیرہ نمک حلدی گرمی سالہ سکا دھنیا اور دھڑا میرچ مین ہوتی ہے مجھے بہت پسند ہے پکوڑوں میں دھڑا میرچ اس کا لیدہ ہی فلیور ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے سارے مکسٹر کو اچھا سا مکس کر لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا میدہ بھی ایڈ کیا تھا وہ میں آپ کو بتانا بھول گی تھی اس کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا پانی لگا لیا تھا میں زیادہ بیسر ایڈ نہیں کرتی مجھے پکوڑوں میں زیادہ بیسر پسند نہیں ہے میں بیسر کم بھی یوز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا اچھا سا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہوا تھا یہ مکسٹر ہمارا ایک تو ریڈی ہو چکا تھا دوسرا میں نے بنانی تھی پھولکیاں اس کے لیے میں نے بیسر لیا تھا نمک میٹز زیرہ اور سوکر دھنیا ڈال کے اس کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا تھا اور سا میٹھا سوڈا بھی میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا پکوڑوں میں بھی اور اس میں بھی پھولکیوں میں بھی پھولکیاں میری امی کو بہت پسند دائیں کیونکہ جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ لازمی سپیشل بنتی ہیں آپ یہ ایسے ٹرائی کیجئے اور اس کو اچھے سے آپ ایسے کر لیجئے گا اس کا مکس ہو جائے تو بہت مزیدار ہوتی ہیں یہ بھی ہمارا ریڈی تھا اور پکوڑوں والا بھی ہمارا مکسچر ریڈی تھا اس کے بعد یہ کھچڑی کا جو تھا یہ بھی ہماری ہو گئی بس اس کو ہلکا سا میں فرائی کر کے اس میں نے چاول وغیرہ ایٹ کر دیئے تھے یہ میں نے اس میں چاول ڈال دیئے تھے اب اس کو میں ہلکا سا پانی لگا کے ماشاءاللہ اس میں صرف دم لگانے والا ہے اور پانی اس کا کافی ڈرائی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی میں نے انڈاب وائل کرنے رکھ دیا ہوا تھا اور یہ ہمارے پکوڑوں کا مکسچر بلکل ریڈی تھا اور کراہی میں میں نے آئل بھی ڈال دیا تھا وہ گرم ہو رہا تھا اور ساتھ ہی میں اپنے پکوڑیں ایٹ کر رہی تھی یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے اور یہ ہمارے پکوڑیں ماشاءاللہ بہت مزیدار کرسپی سے اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو گئے ہوئے تھے اور مجھے بہت پسند ہے اور بچے بھی کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی مجھ تو بہت روٹی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن بچوں نے تو کیچپ کے ساتھ ہی نا ان کو کھا لیا تھا اس کے بعد یہ ماشاءاللہ یہ ہو چکے ہوئے تھے اور میں انہیں نکال رہی تھی رش میں ابھی پالک نہیں تھی اگر پالک ہوتی تو ہمارے پکوڑیں اور ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور آپ لوگوں کو میرے ریسپی اچھی لگے تو پلیز مجھے کمنٹ میں لازم اکتہ ہے اور نیو سبسکرائبر جو ہوتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو واج کر کے اور پھر انہیں سبسکرائب کریں ورنہ یہ جو سبسکرائبر ہیں یہ ڈروپ ہو جاتے ہیں یہ نہیں رہتے یوٹیوب بھی انہیں کینسل کر دیتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو واج نہیں کی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے دوبارہ ڈال دیا تھے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے اتنے کریسپی بنے تھے اور ساتھی میں نے مایو بچوں کو ڈال دی تھی مایو نیز تھی اور کیچپ تھی اور بچے بہت خوش ہو کے کھا رہے تھے کہ ماما ہمارے فیوریٹ پکوڑے بنے ہیں یہ کچھ کلپس فغیرہ تھے جو مانور لے رہی تھی اور اس کے بعد میں نے بنانی تھی پھولکیاں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ وہ میں نے کیسے بنائی تھی اس کے لیے بھی ہمیں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مکسٹر ڈال کے بس اسی کڑھائی میں میں نے اس کو بھی ڈال دیا تھا کہ جلدی جلدی بنجے کیونکہ ازان کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہ ہماری فلکیاں ریڈی تھیں بے شک آپ انہیں دہی میں ڈال لو یا آپ انہیں ویسے میں نے آپ کو بتایا چائے کے ساتھ بہت مزید لگتی ہیں کیچپ کے ساتھ بھی روٹی کے ساتھ بھی ہم لوگ کھا لیتے ہوتے ہیں بہت مزیدہ ہوتی ہیں اس کے بعد میری امی کو دانتوں کا مسئلہ ہوا تھا تو ان کو میں ڈینٹل میں لے کی گئی تھی وہاں میں نے چھوٹا سا کلپ بنا لیا تھا اور بنا لیا تھا تو آج کا ویلوگ یہیں تک تھا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ کریں مجابلوں کی سپورٹ کی اشیر ضرورت ہے تو بس آج کا ویلوگ تو ہم یہیں اینڈ کروں گی اس کے بعد گھر جا کے بچوں کو بچوں کو بھی سلانا ہے اور بچوں نے کھانا ہو گیا تو کھا لیا تھا تو ٹھیک ہے آج کا ویلوگ میں یہیں اینڈ کرتی ہوں تو تھوڑا سا بھی یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد اوکے جی اللہ حافظ